پرنٹس ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس کرنے والے سٹوڈنٹس کو آخر کیا تیاری کرنی ہے عام طور پر جو سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سی ایس ایس کا اگزیم ہے یہ شاید صرف ریٹن اگزیم ہے لیکن انہیں بہت سائی چیزوں کا نہیں پتا کہ اس کے اندر چار مختلف طرح کے اگزیمز ہوتے ہیں اس کو اسکپ نہیں کیجئے گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آخر تک اس میں بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں چلیں جی چلتے ہیں سی ایس 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 جو ہے وہ بیسیکلی ریٹن اگزیم ہے ٹھیک ہے جی ریٹن اگزیم کے اندر آپ کو پتا ہے بارہ پیپرز کے بارہ اگزیمز ہوں گے آپ کے بارہ دفعہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جب آپ اگزیم کلیر کر لیں گے ریٹن اس کے بعد پھر آپ کا سائکلوجیکل ٹیسٹ ہوگا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ سائکلوجیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آخر میں وائی وائی وو سی ہوگا جس کو ہم انٹرویو کہتے ہیں تو عام طور پر سٹوڈنٹس کو شاید صرف یہ پتا ہے کہ سی ایس ایس کا ایک ریٹن اگزیم ہوتا ہے اور ریٹن اگزیم کے بعد انٹرویو ہوتا ہے ان کو نہیں پتا ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سائکلوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے میں سائیکلوجیکل ٹیسٹ کو خاص طور پر آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھیں سی ایس ایس کے سائیکلوجیکل جو ٹیسٹ ہے یہ ٹفیسٹ ہے یعنی کہ آپ اس کو بالکل بھی آسان نہیں لے سکتے اس میں ملٹیبل ٹیسٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو کہ انکلیوٹ کرتی ہیں ریٹن ٹیسٹ کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ گروپ ڈسکشن بھی ہوتا ہے یہ دو دن کا ایکزیم ہے دو دن آپ کو بلائی جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ سے ریٹن ٹیسٹ لیا ہے تھا اور اس کے ساتھ ساروربل آپ سے کچھ کمانڈز دیا ہے ٹھیک ہے جی آپ سائیکلوجیکل ایکزیم ایکسپینڈ ہوتا ہے دو دن جیسے میں بتا چکا ہوں ریٹن ٹیسٹ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایم سی کیوز بیس باخاہدہ آپ سے ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے علاوہ command activities دی جائیں گی for example آپ سے اچانک آپ سے ایک form بھروا لیا جائے گا جس کے اندر لکھا ہوگا I like dash I hate dash I happy last time dash اس طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ آپ سے پوچھیں گے کہ سوالات دے دیں گے اور اس کو written صورت میں آپ سے لے کے آپ کی personality traits کو analyze کریں گے دو دن کا exam میں ٹھیک ہے جی یاد رکھئے گا اب دوسرا جو اس کے اندر آتا ہے psychological exam کے اندر group discussion ہے group discussion کے اندر آپ سے مختلف group بنائے جائیں گے جس میں آپ سے discussion کروائی جائے گی اس میں بھی command task ہوں گی آپ کو command دے دی جائیں گی اور اردو اور انگلیش دونوں کے اندر discussion ہوگا ٹھیک ہے جی اور different task ہوں گے یقینا اور اس کے علاوہ psychological assessment ہوگا جو کہ psychologist آپ کا interview لیں گے یہ psychological exam ہے یہ وائی 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 اسی نہیں ہے اس سے پہلے یہ psychological assessment ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو I hope کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ کیا چیزیں اچھا written exam centers بھی دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر کہاں کہاں پہ آپ جو ہے وہ written exams دے سکتے ہیں میں نے سکرین پہ دے دیا ہے لاہور کراچی اسلامباد پشاور فیصل آباد ہیدر آباد ایپٹ آباد بہاولپور ڈیرہ اسماعیل خانے ڈیرہ غازی خانے گلگت ہے گجرانوالا لڑکانہ خوزدار ملتان اوکارا مظفر آباد کوئٹا راولپنڈی سرگودہ سکر سیالکوٹ اور سکردو جہاں وہ written exam centers ہیں آپ یہاں پہ exam centers اپنے opt کر سکتے ہیں اور یہاں پہ exam دے سکتے ہیں اس کے علاوہ interview کہاں پہ ہو سکتے ہیں تو لاہور کراچی اسلامباد پشاور اور کوہٹا کے اندر آپ کا interview test جو ہے وہ conduct ہوں گے اور اسی جگہ پہ آپ کے جو ہے وہ psychological assessment ہے وہ بھی یہی پہ ہوگا اگلی جو چیز ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کی dates کیا ہوں گے written exams کی dates کہاں سے آتی ہیں تو اس کا form جو submission ہے mostly جو ہے وہ October و November میں ہوتا ہے 2020 کے اندر یہی ہوا ہے جو کہ 2021 کے exams کے لیے تھا اب 2021 کے اندر بھی یقیناً October November میں آئے گا اور آئندہ آنے والے سالوں میں جب تک policy change نہیں ہوتی ہے آپ October to November جو ہے یہ papers کے اس کے form کو submit کرتے ہیں CSS کے اس کا exam جو ہے mostly فروری کے اندر ہوتا ہے اس کی فیز جو ہے بائیس سو روپے ہے ٹھیک ہے جی اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں age criterion ہے اس کے اندر 21 سے 30 سال تک کی جو ہے وہ age آپ کی ناپی جاتی ہے اور اس کا آخری دن ناپا جاتا ہے 31 December ہر سال کا ہر سال جو ہے وہ آپ کو 31 December کو دیکھا جائے گا کیا آپ 30 سال سے چھوٹے ہیں یا نہیں ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ 29 سال 364 دن کے ہونے چاہیئے اگر آپ 29 سال 365 دن کے ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر 31 سال میں کاؤنٹ کیے جائیں گے تو آپ کو 29 سال 364 دن کا 31 December تک ہونا ہے یہ mostly normal criterion ہے اس کے علاوہ government جو ہے وہ age relaxation دیتی ہے کن کو سرکاری employees ہیں اس کے اندر بھی بہت details ہیں آپ اس کو FPSC کی ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن government employees کو جو ہے وہ age relaxation ہے وہ 32 years تک یعنی دو سال مزید بڑے آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ government servant ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ اس میں کچھ اور بھی علاقے ہیں جیسے کہ کچھ tribal areas ہیں ابھی tribal areas کی بھی جو definition ہے وہ change ہو گئی ہے فاتہ مرجر کے بعد بہرحال کچھ tribal areas ہیں ڈیرہ اسماعیل خان ہے ڈیرہ غازی خان ہے اور کچھ اور بھی اس وقت بھی خیبر پختون خواہ کے بھی کچھ علاقے ہیں جن کو کیا بھی بھی government recognize کرتی ہے اس کے علاوہ جو ایجے کے ہے آزاد جمہو کشمیر وہاں کے اگر آپ آپ کا تعلق ہے گلگت سے آپ کا تعلق ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو ایج لگزیشن مل جاتی ہے اگر آپ معذور ہیں اور معذور کا بھی ایک criterion دیا ہوئا ہے فپسی کی ویب سائٹ پا مل جائے گا تو ایسی صورت میں بھی آپ کو دو سال کی ایج لگزیشن ہے اگر آپ buddhist ہیں یا جو ہے وہ شیڈیول کاس سے آپ کا تعلق ہے تب بھی آپ کو دو سال کی ایج لگزیشن ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ تیس سال تک ہیں تو آپ نارمل تیس سال تک جو میں بتا رہا ہوں نارمل criterion جو یہ لکھا ہے نارمل criterion تیس سال یا اگر abnormal criterion ہے آپ 32 سال تک ایج لگزیشن حاصل کرتے ہیں تب بھی آپ صرف تین دفعہ زندگی میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں اگر آپ تین دفعہ دے چکے ہیں اور اگر آپ ابھی فر ایج لگزیمپل ابھی آپ 28 سال کے ہیں اور آپ تین دفعہ دے چکے ہیں تو آپ چوتھی دفعہ آپ نہیں دے سکتے ہیں حالانکہ ابھی آپ صرف 28 سال کے ہیں آپ اصولاً تو دو دفعہ اور دے سکتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے اگر آپ نے اپنی زندگی میں تین دفعہ css دے دیا ہے تو چوتھی دفعہ نہیں دے سکتے css exam کا educational criteria تو simply second division bachelor's degree 14 years education اس کے علاوہ third division acceptable نہیں لیکن اگر آپ ایسی صورت میں آپ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن normally آپ یہ یاد رکھیں کہ second division bachelor degree 14 years education اس کے اندر آپ کی qualification ہونی چاہیی تو css ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس کے اندر ہو گا کیا تو دیکھیں اس کا written paper ہے اس کے اندر آپ کو 7 questions دی جائیں گے اور یہ بیس یہ جو ہے وہ 7 questions written والا میں آپ کو پورشن بتا رہا ہوں اس سے پہلے آپ کا ایک 20 marks کا 30 minute کا ایک mcqs paper ہو یہ subjective type ہوگا اور objective type ہوگا تو جو objective type ہوگا 30 minute آپ کو دی جائیں گے اس کے 20 marks ہوں گے اس کے اندر آپ کو 20 mcqs دی جائیں گے اس پیپر سے related جیسے current affair کے آپ کو 20 mcqs ہوں گے جو solve کرنے ہوں اس کے لئے 30 minute ہوں گے آپ کے پاس اس کے بعد دوسرا پیپر آپ کو اس وقت آدھے گھنٹے کے بعد ملے گا اور اس کے اندر آپ کو سات questions کا option ملے گا جس میں سے آپ کو 4 حل کرنے پڑیں گے اور وہ چار کے marks ہوں گے اور یوں اس کے لئے آپ کو total time ملے گا total یہ پورا پیپر تین گھنٹے کا consider ہوتا ہے اس میں سے 30 minute آپ کو mcq کے لئے اور ڈھائی گھنٹہ چار سوال solve کرنے کے لئے جو subjective type ہوگا I hope آپ کی سمجھ سات سوال آگے چلتے میں بتا دیا mcq والا ایس سا ہر paper 100 marks کا ہوتا ہے اگر آپ 12 papers دے رہے تو 12 کے 12 100 marks کے ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں انگلیش essay کے اندر objective type نہیں ہوتا انگلیش essay کے اندر پورا paper subjective type ہوتا ہے آگے ہوگا اور اس کے مطلب یہ کہ اسلامی studies انگلیش composition اور انگلیش essay یہ تین papers جو ہوگا اسلامی studies کا paper انگلیش composition اور انگلیش essay اس میں آپ کو 40% marks حاصل کرنے سنتے جائے گا پوری detail آپ کی سمجھ میں آ جائے گیا دامل سے کام لیں آگے اب جو اس کے علاوہ ایک paper ہوتا ہے جس کو ہم general knowledge کا paper کہتے ہیں یہ general knowledge کا paper دراصل تین papers پر depend کرتا ہے اس کے اندر جنرل knowledge کے paper کے اندر اس طرح سے اگر آپ غور کریں تو یہ اسلامی studies انگلیش composition اور انگلیش essay یہ اور تین paper جنرل knowledge یہ چھے paper آپ کے compulsory ہوتے ہیں ٹھیک جی اب یہ تین paper کون سے ہیں اس کو بھی سن لیجی یہ paper جنرل knowledge one کہ لاتا ہے جی کے ون جو ہے پاکستان affairs کا paper اور جنرل knowledge 3 یہ جنرل science and ability کا paper ہے پہلے اس کو ای ڈی از کہتے تھے جنرل science and ability کہتے ہیں ٹھیک جی اب اس کے اندر آپ کو کتنے marks حاصل کرنے ہوں گے اس کے ان تین papers کے total 120 marks کم از کم حاصل کرنے ہوں گے اس سے قطعہ نظر ہو سکتا ہے آپ current affairs کے اندر 20 marks آئیں لیکن اگر آپ پاکستان marks لے لیں لیکن اگر دوسرے دو papers کے اندر آپ نے total 120 marks لے لیے تو ایسی صورت کے اندر آپ ان تین papers کو پاس کر جائیں گے ٹھیک ہے جی ہاں البتہ جو بقیہ تین papers ہیں ان میں ہر paper اسلامی studies میں بھی 40 marks آنے چاہیے انگلیش کمپوزیشن میں بھی 40 marks آنے چاہیے اور انگلیش essay کے اندر بھی 40 marks آنے چاہیے تو یہ کمپوزی پارٹ جو ہے css کے written کا وہ یہ ہے اچھا اب جو optional papers ہیں وہ بھی 6 ہیں وہ 6 papers جو وہ کس طرح سے میں آگے بتاتا ہوں ان 6 papers کو کس طرح سیلیکٹ کرنا ہے ان کی کیا criteria ہوگا وہ میں آگے آخر میں بتاؤں گا آپ کو جڑے رہی گا البتہ اس کے اندر 33 marks اس optional papers یعنی کہ ہر paper میں یعنی کہ یہ 6 paper ہیں ہر paper کے اندر آپ 33 marks لینے ہوں گے تو یہ اچھی خوش خبر ہے کہ آپ 33 marks لینے لیکن ایک بات بھی آئے گی جب کہ آپ 12 papers کے اندر 50 marks ہوں گے یہ کس طرح سے ہوگا اگر آپ 40 marks secure کی ہیں تو اس کو balance کرنے کے کے لیے اور minimum site پہ ان 3 اوپر والے papers کے لیے 40 فیصد اور ان 3 نیچے والے papers کے لیے 120 marks لیکن total آپ کو css 1200 marks اس میں 600 marks چاہیئے اگر 600 marks نہیں آئیں گے تو آپ کو call نہیں آئے گی ٹھیک جی تو آپ کو secure کرنا ہے کیونکہ زہی سی بات ہے css والے چیز کو consider کرتے ہیں کہ 12 papers کے 12 papers میں ہر انسان کمال نہیں ہوتا کسی کی جنرل science and ability کمزور ہوتی ہے تو کسی کی Islamic studies کمزور ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی ایک paper سے جو ابھی جو نیا syllabus آگیا ہے 2015 میں ناؤس ہوا 2016 سے implement ہوا ہے اور اب تک یہ 2021 اور 2022 میں بھی یہ syllabus جاری ہے اس کے جو groups ہیں optional وہ ساتھ ہیں اور جو compulsory ہیں وہ تو چھے papers ہیں وہ میں ہاں پہ بتاتا ہوں چھے papers کون سے ایک انگلیش essay کا پیپر سو مارکس کا انگلیش پریسی انٹ کمپوزیشن کا پیپر الگ سے ہوگا سو مارکس کا جنرل سائنس انیبیلیٹی کا سو مارکس کا پاکستان آفیر سو مارکس کا اور ابھی جو نیا ایٹرینڈ آیا ہے وہ یہ کہ اسلامیات کہلاتی تھی اسلامیات اس کا نام کر دیا گیا ہے کمپیریٹیو سٹڈی آف میجر ریلیجنس یہ الگ سبجیکٹ ہے اس کو آپ تیاری کر کے اس میں بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو نون مسلم ہونے کے باوجود بھی اسلامی سٹڈیز کا پیپر بھی دے سکتے ہیں حال بہتہ مسلمان صرف اسلامی سٹڈیز کا پیپر دیں گے کیوں یہ سو سو مارکس چھ سو مارکس بن جائیں کمپل سٹی والی سائٹ اب جلدی سے آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو سمجھ نہ پڑے گا کہ اس کے اندر کیا کرائیٹرین دیکھیں میں نے آپ بتایا جو آپشنل پیپرز ساتھ گروپ بنا دی گئے پہلے یہ ساتھ گروپ سے زیادہ تھے غالبا نو گروپ تھے پہلے اب یہ ساتھ گروپ ہیں بہرحال آپ کے پاس گروپ تو کم ہوئے لیکن آپ اس کے اندر چھے پیپر سیلیک کر سکتے ہیں اور اس کا کرائیٹرین میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں صرف آپ پہلے یہ دیکھ دیکھ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دو سو مارکس والا ہے میں بتاتا ہوں دو سو مارکس کیسے ہیں فار اگر اگر اکنومکس کے دو سو مارکس ہیں لیکن پیپر دو ہی ہوں گے سبجیکٹ ایک ہے لیکن پیپر دو ہیں یعنی دو الگ الگ دفعہ میں آپ دو الگ پیپر دیں چاہیے ہوں گے اگر 33% نہیں آئیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے اس کے اندر آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی دو سو مارکس کا پیپر الگ الگ سو مارکس کے پیپر سبجیکٹ ایک ہے اگر آپ آگے چلتے میں بتاتا ہوں کس طرح سبجیکٹ سبجیکٹ رہے یہ یعنی یہ بھی آپ opt کر سکتے ہیں اس کے لئے سو مارکس کا پیور مہت ہے یہ بھی سو مارکس کا سٹیٹسٹک ہے جو جو لاؤج بھی اس کے اندر موجود ہے تیسرا جو گروپ ہے یہ سو سو مارکس کا بزنس پابلک پولیس پولیس گوورننس پولیس پولیس ہسٹری آف یو ایس اس کے لاؤ جنرل سٹیٹیز ہیں پانچ گروپ جو اس میں جنرل سٹیٹیز ہیں انویرمنٹل سائنس اگری کلچر فورس ٹری باٹنی زولوجی انگلیش لٹریچر اور اردو لٹریچر یہ یاد رکھئے گا یہ لٹریچر کے پیپر نہیں لینگویج کے پیپر نہیں ہے اور اس کے اندر ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ہر گروپ سے ایک پیپر ہی آپ کو سیلیک کر سکتے ہیں ہر گروپ سے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چھٹا گروپ جو ہے اس کے بعد کونسٹیوشنل لائے انٹرنیشنل لائے مسلم لائے مسلم لائے فلوسفی بھی اس کے اندر شامل ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ گروپ سیون جو 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 گرافی سوشل لائج انتھرپلوجی پنجابی سندھی پرشتو بلوچی پرشن اور آرابک لینگویج کے پیپر آپ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک جی اب جو ہے وہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ اس کے اندر کس طریقے سے رہے گا یہ میں نے ایک پیپر سیلیک کیے میں میں اپنے سنٹر کے اندر پڑھا رہا رہا ہوں پاکستان کے اندر پاپلر سبجیکٹ ہیں آپ ان کا آپ پیپر لے سکتے ہیں میں سجست کرتا ہوں کہ آپ ہسٹری آف یو ایس سے لے لیجے انٹرنیشنل لیشنز کے دو پیپر آئی آر کے لے لیجے انٹرنیشنل لال لیجے سوشیل لال لیجے اور جنر سٹڈی سٹڈی چھے سو مار بن جائیں گے کیونکہ انٹرنیشنل لیشنز کے دو مارکس کا ایک پیپر اور بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی آپ نے فیزکس لے لیا تو آپ فیزکس لیتے ہیں تو پھر آپ کے دو سو مارکس کے دو سبجیکٹ ہو جائیں گے یعنی چار پیپر ہو جائیں گے تو 1 2 3 4 & 5 انٹرنیشنل لیشنز کے دو پیپر ہو جائیں گے بات بن جائے 600 مارکس ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا implement کب ہوا ہی میں آپ بتا چکا ہوں 2016 سے ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ چونتیس سال کے بعد یہ سلیبس چینج ہوا سی ایس ایس کا اور نئے گروپ جو بنے ہیں وہ ساتھ ہیں ٹوٹل پہلے نو تھے اس میں میں نے آپ بتایا تھا جنرل سائنس نیا نام ایڈی ایس کا اس کے علاوہ اسلامیت کا نام اسلامی سٹڈیز ہو گیا ہے اور کمپیرٹیو سٹڈی آف میجر لیجن شامل کیا گیا ہے نون مسلم کے لیے اسلامی سٹڈیز کیے گا اس پیپر کو آپ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں یہا پہ یہی ہے کہ اس کے اندر سکس سبجیکس جو ہیں وہ ایڈیشن ہوئے ہیں جو کے نئے ہیں وہ پہلے اس سی ایس ایس کے سلیبس میں موجود نہیں تھے اور وہ جو ہیں وہ گورننس اینڈ پبلک پالیسیز ٹاؤن پلیننگ اینڈ اربن منیجمنٹ جنڈر سٹڈیز انوارمنٹل سائنسز کرمنال لوجی اور انتروپلوجی یہ چھے سبجیکس جو ہیں وہ سی ایس ایس کے سلیبس کے اندر نئے ایڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ سی ایس ایس کے ٹوٹل جتنے بھی سبجیکس ہیں ان سارے کے سارے سبجیکس کے اندر سلیبس چینج ہو گیا ہے اب وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھا یہ ذہن میں رکھی گا ساتوں گروپس کے سلیبس ہے آپشنل کا وہ بھی چینج ہوا ہے اور یہ یہ کہ کمپلسری پیپر کے اندر بھی چینج ہو گیا ہے سلیبس کو ضرور دیکھ لے گا ایکزیم کی تیاری کرنے سے پہلے ٹھیک ہے جی اور میں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب جو آئی کیو کا جو ٹیسٹ ہے وہ جنرل سائنس ایبیلیٹی کے پیپر میں آپ کا آئی کیو جج ہو جائے گا پہلے یہ سائیک لوجیکل اسسمنٹ کے اندر باق الگ سے آپ سے پیپر لیا جاتا تھا اب نہیں لیا جائے گا یہ جنرل سائنس ایبیلیٹی کا جو پیپر اس کا آدھا پیپر تقریبا چالیس مارک اس کے اندر سے وہ آپ کو اسی انیلائٹیکل ریزننگ کے questions ہیں جنرل سائنس ایبیلیٹی کے آپ پیپر کو دیکھ لیگا پریویس پیپر کو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو وہاں سے آپ سائیک لوجیکل اسسمنٹ کا آئی کیو لیویل چیک ہو جائے گا جیسے جیسے دو دن سائیک لوجیکل اسسمنٹ بھی ہوگا تو وہاں آئی کیو لیویل چیک نہیں کیا جائے گا بلکہ وہاں پہ کچھ اور چیز ہیں جو کریٹر میں آپ کو بتائیں وہ چیک کیا جائیں گے پہلے یہ جنرل سائنس ایبیلیٹی نہیں ہونے کی وجہ سے آئی کیو لیویل بھی آپ کا سائیک لوجیکل اسسمنٹ دے والے دن ہی چیک کیا جاتا تھا جو کہ اب جنرل سائنس ایبیلیٹی کے پیپر میں چیک کیا جا رہا آگے چلتے سلیبس جو ہے وہ بلکل چینج ہو ہے میں آپ بتائے ہر سلیبائی جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اس کے اندر ہر ٹاپکس بھی چینج ہو ہیں پریویس لی چالیس تھے اور اب یہ چھالیس پیپر ہو گئے آپ چینج گئے سب جو چھے کے چھے ہیں نام ان کے چینج ہو گیا ایڈی ایس کی جگہ اسلامی سٹڈیز ہو گیا اسلامی کی جگہ نام چینج ہو لیکن پیپر وہ ہی چھے چھے دوسری طرف جو آپشنل پیپر پیپر پیلے چالیس تھے اب یہ چھالیس ہو گئے پیلے نو گروپ تھے اور اب سات گروپ ہو گئے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے میں نے بتا دیا کہ بارہ پیپر کو دینا ہے سات گروپ کے اندر بات ہو گئی ہیں اس کے اندر جو میں میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے سبجک سیلیکشن ہوگا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دو سبجک اپشنل کے لے لے ایسے جن کے آپ کے دو دو سو مارکس کے پیپر ہیں تو پھر اس طریقے سے ٹوٹل آپ کے چار سبجک بنیں گے یعنی کہ آپ نے دیکھے یہاں پہ دیکھی گا یہ دو سو مارکس کا ایک لے لیا دو سو مارکس کا ایک لے لیا تو اب آپ کو کتنے مزید اپٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک اپشن موجود ہے کہ دو سو مارکس کے دو پیپر آپ لے سکتے ہیں تو سبجک کے طور پر پیپر نہیں بلکہ سبجک لے سکتے ہیں اور یہ چار پیپر دلوائیں گے آپ سبجک آپ نے فیزکس لے لیا اور آپ نے انٹرنیشنل لیشنز لے لیا تو یہ دو سو مارکس کا انٹرنیشن لیشنز ہو جائے گا اور دوسری طرف آپ کا دو سو مارکس کا فیزکس ہو جائے گا تو یہ دو پیپر آپ نے لے لیا اس کے اور تین جو ہے وہ سو سو ایک دو سو کا لے لیں اور چار جو آپ سو سو کے لے لیں تو اس طرح سے آپ کے ایک دو سو کا ہو جائے گا اور چار سو 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 کے ہو جائیں گے یعنی کہ یہ زیرو ایک زیادہ لگیا ہے یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ چھے سو سو مارکس کے بھی پیپرز کو آپ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک آپ چھے پیپرز سو سو مارکس کے لے سکتے تو یہ تین طرح کی ریمیڈی ہے اس کو آپ پوری ڈیٹیلز میں نے یہاں پر پلے کرنے کی کوشش کر یا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسنا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دے گا تین کی کی